السلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں ہوں تنویر یاز اور میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں بلونیا یونیورسٹی سے اور اس سے پہلے میرا ماسٹرز ہے چائنہ سے اور میں کوئی آٹھ نو سال سے آپ لوگوں کو سکالرشپ کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہوں آج ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں آپ لوگوں کے کافی کوئیسٹنز سے بڑا مشکل ان کا ٹائم لی ہے اور یہ پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ پر ان کا کافی ایکسپیرینس ہے ماسٹرز سکالرشپ میں اٹلی کے اندر کیونکہ انہوں نے کوئی ایک سال یا دو سال پہلے اپلائی کیا تھا اور وہ سکالرشپ بھی وین کیا اور ایڈمیشن بھی ان کا ہو گیا تھا تو انہیں جو ہے ماسٹرز سکالرشپ کی ساری نالج ہے تو آپ کے جو سوال میرے تک پہنچے ہیں وہ میں نے سارے نوٹ کی ہیں تو ارسلان سے ون بائی ون پوچھتا ہوں تو ارسلان پہلے ان کا نام ارسلان ہے اور آپ کس سٹی سے ہیں پاکستان سے ارسلان میں کیونکہ میرے بھائی سب سے پہلے کہ میں آپ کا شکریہ دعا کرنا جاتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں گائیڈ کر سکوں کہ وہ میری کچھا الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں تو میں اپنا انٹرڈکشن دینا چاہوں گا کہ میرا نام ارسلان ہے اور میں بیسی کلی پاکستان کے ریجن بہاول پورس سے ہوں اور آج سے دو سال پہلے میں نے اپلائی کرنا شروع کیا تھا ماسٹرز میں تو میرا ماسٹرز میں ایڈمیشن ہوا تھا لیکن میں جو کچھ وجہ ریزن کی وجہ سے نہیں آیا تو پھر اس سال میرا بلونیا پی ایڈی میں ایڈمیشن ہوا تو میں ایڈر آگئے باقی آپ پوچھیں اگر کوئی پیسن ہاں تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ابھی سٹورنٹ جنہوں نے بیچلر کر لی ہے تو اب انہوں نے ماسٹرز میں اپلائی کرنا ہے تو سٹارٹ کہاں سے کریں کیا پہلا سٹیپ ہے اس میں کونی طرح تنمیر بھائی مشکل کام نہیں ہے ہمارے نا ادھر لوگوں کا بس نا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ہم کوئی وہ ڈھونڈیں کمسلٹن ڈھونڈیں اس کو دو لاکھ روپیہ دیں وہ اپلائی کرے اور یہ وہ یہ ساری صرف واقعی ہیں جس طرح ہم عام پاکستان میں یونیورسٹیز میں اپلائے کرتے ہیں وہ ہی پروسیجر ہے بس صرف آپ کو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے یونیورسٹیز اٹلی میں یونیورسٹیز کو سرچ کرنے وہ ساری آپ لسٹ بنانے پھر اس میں جو اڈمیشن کا پروسس ہے نا وہ تقریباً جنوری فروری مارچ یہ تین چار منت میں چلتا رہتا ہے نا دسمبر جنوری فروری مارچ انہی منت میں جو ماسٹرز کے زیادہ تر اڈمیشن ہونیورسٹیز میں اپن ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی کی اپنی ڈیڈ لائن ہوتی ہے جی تو اس کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بیچلر میں دو سال پڑے ہوئے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اپلائی کریں اس میں یہ ہے سب سے پہلی بات کہ آپ کی بیچلر ڈگری جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹرانسکریپٹ اور ڈگ اپلائی کرنے والا جو ٹائم ہے وہ آپ نے بتایا دسمبر سے لے کے مارچ تک ہے تو جیسے آج کل جو ہے وہ ساری چیزیں آپ اگر کمپلیٹ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بیچلر میں دو سال ہیں یا ابھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو آپ کے دیکھیں اس طرح کہ کچھ سوال آتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا آنسر کریں نا اب کچھ سوال یہ ہوتی ہیں کہ آئی ایم انٹرسٹیڈ ان گیٹنگ سکالرشیپ پلیز ہیلپ اب اس طرح کا کوئی اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے بس ایسی کمنٹ کر دیا تو پراپر اپنا بھی ہومورک کریں اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ آہ آپ کی جیسے فیلڈ میتمیٹکس ہے ہاں اب لیٹس پوز میتمیٹکس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا طریقہ کیسے یونیورسٹی ڈھونڈیں گے کیسے یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں یونیورسٹی نہیں ملتی ہے کہ یونیورسٹی ڈھونڈ کے اس کے بعد یونیورسٹی کا پورٹل ہوتا ہے جس طرح آن لین پورٹل تو یہاں پہ ماسٹرز ڈگری کو کہتے ہیں سیکنڈ سائیکل ڈگری کرتے ہیں تو وہ آپ سچ کریں اپنا لوگ ان ریجسٹر کریں اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کے بعد آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں وہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں تو میرا خیال کہتا ہے کہ آپ کا میکسیمم دو تین گھنٹے میں اپلائے ہو جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا اب یہ ہو گیا ایڈمیشن تک نا آپ نے اپلائی کیا آپ کا ایڈمیشن کا بعد میں سیلیکشن کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی اییلیویشن بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے افلائی کرنے آپ کو جانے آپ کی سی وی سے انہوں نے آپ کو جانے آپ کے لیٹر موٹیویشن لیٹر سے انہوں نے آپ کو جانے آپ کی جو آپ کے ایکسپیرینس shops اس سےDPH خیال تو آپ کی جاند ہو لیکن اچھی سی وی بنی ان چاہیں اچھی سی وی بنی بنی چاہیے سی وی کی اوپر مینشن ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی ایک دو سال کا گیپ ہے تو آپ اس گیپ کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کور کریں تاکہ آپ کا کوئی گیپ نہ ہو کوئی سال ایک دو سال کا اور پھر اس کے بعد جو یونیورسٹی ہے وہ آپ کی ڈاکومنٹیشن سے ایویویٹ کرتی ہے اور پھر اس کے نمبر لگا کے تو پھر اس کے حساب سے وہ انٹرویو کے لیے شورٹ لیسٹ کرتے ہیں اچھی یونیورسٹیز میں انٹرویو ہوتا ہے اچھی یونیورسٹیز جیسے اب بلونیا ہے ملان ہے یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ آپ کی دوکمنٹیشن سے ایویویشن کرنے کے بعد انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہوں اور کچھ یونیورسٹیز ہیں جس طرح ساؤٹھ میں چلے جائیں اگر کلیبریا ہے باری ہے ان میں میرے خیال میں ماسٹرز کے لیے انٹرویو نہیں ہوتا تو سلیکشن ہو جاتی ہے صحیح ہے یعنی کہ میں آپ سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی پہ کہ وہ انٹرویو مین اس میں انٹرویو ہے انٹرویو وہ لیتے ہیں کچھ لیتی ہیں یونیورسٹیز کچھ نہیں لیتی چلیں اب ہو گیا آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ایڈمیشن کے بعد مین مین کوئیسٹن آتا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے آئیٹس چاہیے یا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آئیٹس چاہیے یا چاہیے ہی نہیں ہوتا اٹلی میں تو آپ کو آئیٹس نہیں ضروری مارسز کے لیے تو ضروری نہیں ہے کسی بھی یونیورسٹی میں ریکوائر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ اپنی جہاں آپ کی لاسٹ ڈگری ہے نا بیچلر کی وہاں سے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے انگلیش پروفیشنسی لیٹر بنوانا پڑے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈگری کی ہے وہ ساری کی ساری انگلیش میں ہیں وہ آپ کو لگانا پڑتا ہے اور اس کے بعد جب ایمبیسی آپ نے اپلائی کرتے ہیں تو ایمبیسی میں آئیٹس چاہیے ہوتا ہے یا ادھر بھی بغیر آئیٹس کے چل جاتا ہے ایمبیسی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بڑی مشکل سے ملتی ہیں اگر وہ مل جائے تو اس کے بعد وہ انٹرویو لیتے ہیں اب انٹرویو میں آپ پر اپنڈ کرتے ہیں آئیٹس ضروری نہیں ہیں گمپلسری نہیں ہیں لیکن اگر آپ انٹرویو میں آپ کو انگلیش ہی نہیں آرہی اب ایک میرا دوست تھا اس کا ایمبیسی میں پوائنٹمنٹ مل گئی لیکن جب اس کا انٹرویو ہوا تو وہ اپنے آپ کو انگلیش میں ڈیفائن ہی نہیں کر سکا تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ ریجیکشن لگا دی اور اس نے ریزن کیا لکھی کہ اس کی انگلیش کمیونکیشن نہیں ہے تو یہ بھی میں سمجھاؤں کہ آئیٹس ضروری نہیں ہے پر آپ اپنی کمیونکیشن سکل اتنی سٹرونگ کریں کہ جب آپ ایمبیسی جاتے ہیں دیکھیں ایک آپ کا یونیورسٹری میں انٹرویو ہے پھر ایمبیسی میں ہوگا تو ادھر بھی آپ کو تھوڑا بہت اپنا انٹروڈکشن انگلیش میں کرانا چاہیے آنا چاہیے اچھا اب آگے ہم اپوائنمنٹ کا آپ نے بتا دیا بڑی مشکل سے ملتی ہے اپوائنمنٹ اور ایڈمیشن کے بیچ میں ایک یونیورسٹیلی ہوتی ہے یونیورسٹیلی وہ بھی ذرا جلدی سے ایکسپلین کر دیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اپوائنمنٹ کے لیے یونیورسٹیلی ایک پورٹل ہے وہاں پہ ریجسٹریشن کرنی پڑتی ہے پرین رولڈ ہونا پڑتی ہے اس کا مین مقصر یہ ہوتا ہے کہ وہ نا یونیورسٹی آپ کی جو سمری ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ انبیسی کو فارورڈ کر دیتی ہے جو آپ چوز کرتے ہیں کہ جہاں سے آپ نے ویزا کولیکٹ کرنا ہے پاسپورٹس لینا ہے تو وہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک میل آپ کو بھی آ جاتی ہے جب آپ وہاں پہ پرین رولڈ ہوتے ہیں اور ایک میل جو ہے وہ انبیسی کو چلی جاتی ہے وہاں سے پھر آپ کو انبیسی میں اپوائنمنٹ ملتی ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز اور میں دو یہاں پہ سکولرشپ کے حوالے سے بھی بہت سارے قویسٹنز لو کرتے ہیں ہاں یہ نیکس قویسٹن ہے یہ ابھی یہ کرنے لگیں وہ قویسٹن میرا یہ تھا کہ ایڈمیشن ہو گیا اپوائنمنٹ مل گی آپ کی انبیسی میں آپ نے ڈاکومنٹ سمہ کرا دی ہے اب سکولرشپ کا کیا سین ہے ماسٹر سپورنٹس کے لیے سکولرشپ پاکستان بیٹھے آپ کو مل جاتا ہے یا آپ ادھر آ کے اپلائی کر سکتے ہیں کیا اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے اس میں تنویر بھائی دو سکولرشپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میرٹ سکولرشپ میرٹ سکولرشپ ہے نا جو وہ ایک دو ہی ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی میں اگر آپ کا میرٹ سکولرشپ ہو جاتا ہے نا تو آپ کا آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا ویزا جو ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم تقریبا مطلب اتنا کنفرم مطلب ایٹی پرسنٹ چلیں سمجھ لیں کیا آپ کا کنفرم ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا میرٹ سکولرشپ لگتا ہے نا تو جو یونیورسٹی آپ کا ڈیٹا ایمبیسی کو سینڈ کرتی ہے نا وہ اس سمری میں مینشن کر دیتی کہ اس سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ سکولرشپ ہے ٹھیک ہے اور وہ سکولرشپ جب آپ کی سمری پہ مینشن ہو جاتا ہے تو پھر ایمبیسی جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتی وہ زیادہ چانسز اس کے یہی ہوتا ہے کہ اس کی سیلیکشن ایمبیسی میں آپ کا جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ تقریباً ویزا جو ہے وہ ایشو ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرٹ دوسرا بتائیں دوسرا سکولرشپ ہوتے ہیں جیسے فور ایگزمپل ادھر ہمارے آج اس ریجن میں جہاں پہ ہم ہیں یہاں پہ ایرگو ہے ٹھیک ہے اسی طرح کسی اور جیسے فور ایگزمپل اگر آپ ساؤتھ میں چلے جائیں وہاں پہ ریجنل سکولرشپ کوئی ہوگا وہ سکولرشپ آپ کا پاکستان سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں ادھر آ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہو ٹھیک لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو مل تو جاتا ہے لیکن وہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو انڈرول کرنے کے بعد پھر آپ کو ملتا ہے لیکن اس کا اب یہ بتا دیں کہ ان کی اماؤنڈ کتنی ہے میرٹ کی اور ایرگو کی ریجنل سکولرشپ کی اماؤنڈ کتنی ہوتی ہے پر یئر بتا دیں یا پر منت میرٹ سکولرشپ ہے نا یہ دونوں سیم سیم اماؤنڈ ان کی اتنی اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا اب جو میرٹ سکولرشپ ہے وہ کسی یونیورسٹی میں چھے ہزار اینول ہے اسی یونیورسٹی میں ساتھ ہزار اینول جو ہے اس میں یوروز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے فیس آپ کو پی کرنی پڑے گی اور کچھ کی وہ ساتھ میں فیس میں بھی ایگزیمشن دے ریتے ہیں تو اس کے بعد جو ریجنل سکولرشپ ہے اگر آپ کا وہ لگتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی فیس جو ہے وہ آپ کو پی نہیں کرنی پڑتی اور آپ کو اس میں یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ نہ کچھ آپ کی رہائش ریزیڈنسی میں بھی کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں آپ کی اور دوسرا آپ کو اچھی پیمنٹ بھی دے دیتے ہیں تقریباً اینول اگر آپ دیکھیں تو پانچے ہزار پی جو ہے نا وہ پانچے ہزار یورو وہ آپ کو اینول پی کر دیتے ہیں صحیح اچھا یہ ساری چیزیں ہوگی بس اب میں کہ اب ایک بندگا ایڈمیشن ہو گیا ویزا لگ گیا سکالرشیپ ابھی اس کا نہیں کنفرم کہ میں ادھر آ کے اپلائی کروں گا یا وہ بھی کنفرم ہو گیا تو اس کو کتنی اماؤنٹ لے کیانی چاہیے ساتھ یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے یہ بہت اس کے پاس اگر فیملی بیکراؤنڈ اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو کتنے پیسے ہونے چاہیے آپ پیکی آر میں بتا دیں کم از کم ادھر آنے کے لیے آپ کو دو تین مہینے اگر وہ کرنا پڑتا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں تو کم از کم تھاؤزنڈ یوروز یعنی تین ساڑھے تین لاکھ روپے اس کے پاس ہونا چاہیے جب وہ ادھر ٹھیک ہے کیونکہ آتے ہی آپ کو پیسے نہیں مل جانے ہم ہمارا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور جاتے ہی ہمیں یہ نیویسٹی پیسے دے دے گی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے جب تک آپ کی یہاں پہ آکے یہ نیویسٹی کی انگولمنٹ نہیں ہو جاتی آپ کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آپ کو پیسے نہیں ملتے اور اس ڈاکومنٹیشن میں منت بھی لگ سکتا ہے پاکستان نہیں ہے یہاں پہ اٹلی میں بہت زیادہ کافی کافی ایشوز ہیں آپ کو یونیورسٹی اکومنٹیشن نہیں دیتی اور ساڑھے تین لاکھ تو آپ نے بتایا کیش لے کے آنا چاہیے پھر فلائی ٹکٹس ہے یعنی کہ اگر میں کہوں کہ آپ کے پاس آٹھ سے دس لاکھ ہونا چاہیے ایون کہ آپ کا سکولرشپ بھی ہے اور آپ باہر آنا چاہتے ہیں تو اتنے اماؤنٹ ہونی چاہیے اٹلی کے لیے سپیسیفکلی آپ کے پاس تو جی گائز یہ میں نے آج ان سے تھینکیو آپ نے ٹائم دیا تو کافی آپ لوگوں کے اب ہوفیلی کلیر ہو گئے ہوں گے میں نے سکولرشپ کور کیا ایڈمیشن کور کیا یونیورسٹیلی کیا ہے وہ آپ کو ہم نے گائیڈ کیا تو اب ہوفیلی کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں ماسٹر ایڈمیشن کے حوالے سے کلیر ہو گئے ہوں گی اور پلس آپ کے پاس ماسٹر ایڈمیشن ہے اور فینینشلی آپ کے پاس آٹھ سے دس لاکھ ہونا چاہیے یا آپ کسی سے لے لیں انہیں آپ کہیے گا کہ آپ دو تین مہینے کے بعد دے دیں گے تو اتنے پیسے ہونے چاہیے ایٹ دا ٹائم وین یو آر گوئنگ تو ٹریول تو اٹلی تو اور دوسرا ارسلان بھئی کیسا ہم نے کیسا آپ کو گائیڈ کیا یہ تو آپ کا بہت شکریہ ہم جب آئے تھے تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے جب بندہ نیا آتا تو اس کو ایک ڈر بھی ہوتا ہے اور میں نے بہت سے لوگوں سے بھی کونٹیکٹ کیا تھا ریزیجنسی کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ٹرانسفر کر دیں پہلی اڑواس میں اچھا اچھا یہ تو آپ کا شکریہ تو یہ یہ ہے کہ کچھ رونگ نمبر بھی ہے ٹھیک ہے ہم دکھیں گائیڈ کرتے ہیں پھر دل سے گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تا کہ ہر بندے کا فائدہ ہو تو آپ لوگ بھی جو ہے اپنی سٹرگل میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہومورک خود سے کریں باقی ایک راستہ ہم دکھا رہیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو اب میں ہوں امید ہے کہ ارسلان بھی جو اپنے سرکل میں یا اپنے دوستوں کو کوشش کریں گے کہ ان کو لے کر آئیں ادھر ان کا بھی اچھا فیوچر سیٹ ہو تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ